حیاء میرا خیال ہے کہ تم یہی رکو تمہاری امی اکیلی ہو گئی ہے نا شازیہ کے جانے کے بعد تو انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ہوگی تو بہتر ہوگا نا ان کی مدد کر دینا کیوں حارم؟ جیسے آپ کو بہتر لگے چاہو تو ابھی چلی جاؤ یا آباد میں چلی جانا تمہاری مرضی آؤ شزا حارب آج ہو ہلو کیسی ہے بھابی آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ کیسا دیور ہے ہر بار نئی نمبر سے کال کرتا ہے اصل میں مجھے ڈر لگتا ہے اب دیکھیں نا اگر میں ایک ہی نمبر سے ہر بار کال کروں گا تو آپ میرا فون رصیف کریں گی نہیں نا اور پھر مجبورا مجھے حارب بھائی کو کال کر کے آپ سے بات کرنا ہوگی اور حارب بھائی اس کا کیا مطلب لیں گے آپ اچھی طرح جانتی ہیں خیر یہ بتائیں آپ نے شزا سے بات کی نہیں وہ میں ابھی نہیں کی کوئی بات نہیں اب ایسا کریں مجھ سے مل لیں ابھی تاکہ ہم مل کر اس کا کوئی وی آؤٹ نکال لیں کیونکہ شزا کی عادت کو میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں اب پہلی بار جب اس سے بات کریں گی وہ بہت برا ری ایکٹ کر سکتی ہے اس لئے ہم مل کر پلان کریں گے کہ بات کیسے شروع کی جائے تو آپ کتنی دیر میں آ رہی ہیں میں نہیں مل سکتی کیوں گھر پر کوئی نہیں ہے یہ تو اور بھی اچھا ہے میں گھر ہی آ جاتا ہوں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا نہیں نہیں میں میں باہر مل لیتی ہوں گھر پر مت آنا ابھی نہیں ابھی نہیں اس طرح نہ کریں آپ نے شیزا سے بات بھی نہیں کی اور مل بھی نہیں رہی چھوٹے دیور کے ساتھ ایسے نہیں کرتے بھائی کو شکایت لگا دوں اچھا ابھی ملتی ہو کتنی دیر میں آدھے گھنٹے میں میں مینی مارکٹ گھوڈ برگ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں یہ کیا پتا